نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھنا ہاتھی پر سواری کرنا ہاتھی بدمست یا حملہ آور دیکھنا ہاتھی سے گرنا ہاتھی کو مارنا ہاتھی کی سونڈ دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ ہاتھی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر ہاتھی کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر ہاتھی بد مست یا حملہ آور دیکھنا سردار یا امیر لوگوں سے نفع پانے اور فساد اور مصیبت سے دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی پر سواری کرنا ہاتھی پر سواری کرنا معذولی اور بعزتی کا سبب ہے یا نقصان اٹھانے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اور استغفار پڑے خواب کے اندر خوبصورت ہاتھی کو دیکھنا حاکم سے یا اہدے دار سے دولت اور نعمت پانے یا خود سردار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی کے دانت دیکھنا کسی امیر آدمی سے مال پانے کی علامت ہے خواب کے اندر سفید ہاتھی دیکھنا عزت اور دولت پانے کی علامت ہے بیٹا نیک ہونے کی علامت ہے اور قوم کا سردار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی سے گرنا سخت مصیبت میں گریفتار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر سیاہ اور خونخار ہاتھی دیکھنا آفت آنے یا ایسا فتنہ ہوگا جس سے لوگ خوف زدہ ہوں گے خواب کے اندر ہاتھی کا گوشت کھانا اسی قدر حاکم سے یا کسی اہددار سے یا کسی امیر آدمی سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر ہاتھی کو مارنا اس کے ہاتھ سے کوئی امیر آدمی یا دولت مند یا حاکم مارا جائے گا یا کسی مضبوط قلعہ کو یا کسی مضبوط علاقے کو فتح کرے گا خواب کے اندر ہاتھی کی سونڈ کو دیکھنا غم اور دکھ کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس ایپ نمبر آپ نوٹ فرمالیں 0301 6959 340 یعنی 0301 69 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا علیل عمد للہ رب العالمين